اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خیر الہدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرب الامور مہدثاتها وکل مہدثت بدعہ وکل بدعہ دلالہ وکل ضلالت فی النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکہ العیام منکم والصالحین من عبادکم وعمائکم ان یکونو فقراء یغنیهم اللہ من فضلی ناظرین اکرام ایک بار پھر میں حقوق العباد کے موضوع کو لے کر کے حاضر ہوں اسے قبل کی مجلس میں اس موضوع کے تعلق سے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ والدین کے اوپر بچوں کی بھی ذمہ داریہ ہے اور ترطیب کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی گئی تھی عرض کی گئی تھی بیان کی گئی تھی والدین کی ذمہ داری اولاد کے تعلق سے ایک یہ ہے کہ جب بچے اور بچیاں بالغ ہو جائیں تو والدین جلد از جلد ان کا نکاح کر دیں اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے وانکہ العیام منکم والصالحین من عبادکم وعمائکم ان یکونو فقراء یغنیهم اللہ من فضلی اولیاء کو خطاب ہے اللہ تعالی سرپرستوں کو اولیاء کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ تم میں سے جو غیر شادی شدہ ہیں ان کی اسی طرح اپنے نیک غلاموں اور لوڈیوں کی شادی کر دو اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ تعالی اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا ان کو بے نیاز کر دے گا اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالی نے سرپرستوں کو اور والدین کو یہ حکم دیا ہے کہ جب بچے بلوغت کے میدان میں قدم رکھ دیں تو ایسی صورت میں پھر انہیں شادی کے بندھن میں باندھ دینا چاہیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت تم میں سے جو نان و نفقہ اور جسمانی طاقت رکھتا ہو تو چاہیے کہ وہ شادی کرے اس لیے کہ شادی یہ انسان کے نگاہ کو نیچی کرتی ہے اور اس کے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے اور تم میں سے جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے یہ روزہ اس کے لیے برائیوں سے بچنے کا بڑا اچھا ڈھال ہے بڑا اچھا ذریعہ ہے اس آیت کریمہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب بچے اور بچیاں جوان ہو جائیں تو ان کی شادی کر دینی چاہیے ناظرین بلوغت کا اطلاق کس پر ہوتا ہے اگر ہم قانونی اعتبار سے دیکھیں کہ جب بچے اور بچیاں اٹھارہ سال کے ہو جائیں تو غویہ کی وہ بالک ہو گئے لیکن اسلامی نقطے نظر سے اس کے لیے مختلف علامتیں بتلائی گئی ہیں مثال کے طور پہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے چودہ سال کے عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کرنے کی اجازت طلب کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت نہیں دی اس لیے کہ جہاد کے اندر بچوں کی شرکت کرنے سے روک دیا گیا ہے اور اس کے بعد میں پھر جب پندرہ سال کی عمر ہو گئی اور انہوں نے اجازت طلب کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بلوغت کی عمر پندرہ سال ہے اس کی علامت کے طور پہ زیر ناف کا آنا اگر بچہ ہے تو محتلی ہونا اور بچی ہے تو اسی طرح اس کا حیز کا آنا یہ علامتیں بتلائی گئی ہیں اور بچے اور بچیاں جب بالک ہو جائیں تو ایسی صورت میں پھر ان کی شادی کر دینی چاہیے شریعت اسلامیہ نے یہ تلقین کیوں کی ہے اور اس کے بارے میں اتنی تاقید کیوں کی ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ ہم سنت نبوی کے اوپر عمل پیرا ہوں گے نکاح اور شادی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نکاح میری سنت ہے جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے اسی طرح نکاح کرنے کے بعد انسان کی نگاہ بھٹکتی نہیں ہے اس کی نگاہ نیچی رہتی ہے اور جب وہ راستہ چلتا ہے تو غیر محرم عورتوں پر اس کی نگاہ پڑتی نہیں ہے اسی طرح اگر بچی ہے تو شادی کے بعد اس کی نگاہ بھی نیچی ہو جاتی ہے غیر محرم مردوں کے اوپر اس کی نگاہ نہیں پڑتی ہے اور نہ وہ انہیں دیکھنے کی کوشش کرتی ہے اسی طرح تیسرا فائدہ یہ ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے انسان برائی کے اندر ملووی سونے سے بچتا ہے اور اسی طریقے سے اپنے آپ کو ایک بہت بڑی برائی جس سے شریعت نے روکا ہے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے اسی طرح چوتھیا فائدہ اس کا یہ ہے کہ نسل انسانی کی حفاظت ہوتی ہے شریعت اسلامیہ کا یہ منشاہ ہے اور اس کا یہ ارادہ ہے کہ نسل انسانی کو محفوظ کیا جائے اس کے اندر اختلاط نہ ہو اور آگے چل کر کہ پھر نسل جو ہو اس کی زندگی صاف ستری ہو پاکیزہ ہو اور اسی طرح پانچوہ فائدہ یہ ہے کہ امت محمدیہ کی کسرت ہوتی ہے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے شادی کرو اس لیے کہ میں تمہارے ذریع قیامت کے دن اور دیگر انبیاء کے اوپر فخر کروں گا اسی طرح نکاح کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو سکون و اتمنان حاصل ہوتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْخَلْقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارے ہی نفس سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا تمہارا جوڑا بنایا لَتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو اتمنان حاصل کرو لہذا جو اس بندھن کے اندر بدھے ہوئے ہیں اس سکون اور اتمنان کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ شادی کے بعد کس طرح ہمیں سکون ملتا ہے اور اسی طریقے سے ہم کو کس طرح اتمنان حاصل ہوتا ہے تو ناظرین والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بلوغت کے بعد اپنے بچوں اور بچیوں کو شادی کے بندھن کے اندر بادھنے کی کوشش کریں اگر بلوغت کے بعد والدین اس کے اندر کوتاہی برتتے ہیں اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتے ہیں تو پھر اتفاق سے اگر خدا نہ خواستہ اولاد سے بچے یا بچی سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے ان کا قدم بہک جاتا ہے اور وہ گناہ کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں تو وہ تو گنہگار ہوں گے ہی لیکن اسی کے ساتھ والدین بھی گنہگار ہوں گے اور اس کا عذاب ان کے اوپر بھی آئے گا اس بنیاد پر بھی والدین کو چاہیے کہ جب بچے بلوغت کے میدان میں قدم رکھ دیں تو ایسی صورت میں پھر ان کو شادی کے بندھن میں بادھ دینا چاہیے لیکن ناظرین ہم دیکھیں کہ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اس سے بھی بڑی پہلو تہی اختیار کی جاتی ہے بچہ بالغ ہو جاتا ہے بچی بالغ ہو جاتی ہے اور بلوغت کے میدان میں قدم رکھ دیتے ہیں تب بھی ان کے شادی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے والدین کی ان کی جانب کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے بچے اور بچے اٹھارہ سال کے بیس سال کے پچیس سال کے یہاں تک کی تیس تیس سال کے ہو جاتے ہیں لیکن والدین ان کے شادی کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے سماج کے اندر معاشرے کے اندر بکسرت برائیاں پائی جاتی ہیں سماج اور معاشرے کے اندر برائیوں کے فینلے کے جہاں بہت سارے اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب بچوں اور بچیوں کا وقت کے اوپر نکاح نہ کرنا ہے شادی کے بندھن میں ان کو بادھنا ہے اس لئے کہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان یہ اللہ رب العزت سے وعدہ کر چکا ہے کہ اللہ ہمیں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا دائیں سے بھی آ کر کے بائیں سے بھی آ کر کے آگے سے بھی آ کر کے پیچھے سے بھی آ کر کے ہر اعتبار سے ان کو جھانسہ دینے کی کوشش کروں گا اور راہ حق سے بھٹکانے کی کوشش کروں گا شیطان ہر ایک انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے تاکہ وہ اس کو سیدھے راستے سے بھٹکا کر کے غلط راستے کے اوپر ڈال دے جو لوگ اپنے آپ کو نہیں سبھال پاتے ہیں شیطان کے شکنجے میں آ جاتے ہیں اور آج سماج اور معاشرے کے اندر جو برائیاں ہمیں نظر آتی ہیں اس کی یہی وجہ ہے کہ آج والدین اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتی ہیں اور آج یہی معاملہ ہے کہ ہمارے سماج کے اندر ولد الزینہ کی کسرت نظر آ رہی ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو برائیاں پائی آتی ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے ایک اور طریقہ بتلایا کہ نکاحیں بے وگاں کیا جائے یعنی ہمارے سماج کے اندر معاشرے کے اندر جو بچیاں غیر شادی شدہ ہیں یا اس طریقے سے بے وہ ہیں تلاش کر کے ان کا رشتہ لگایا جائے تاکہ یہ برائی پنپ نہ پائے آگے نہ بڑھ پائے فروغ نہ پائے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لئے نمونہ ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت آئیشہ کو چھوڑ کر کے جتنی بھی آپ شادیاں کی سب بیوہ عورتوں ہی سکی ہیں یہ عمل انجام دے کر کے آپ نے اپنی امت کو یہ درس دیا ہے کہ اگر سماج کے اندر کوئی بچی بیوہ ہے کوئی عورت بیوہ ہے تو اس کے ساتھ شادی کر کے ایک تو بزات خود اور دوسرے اس عورت کو برائی سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرو اور دوسرے یہ کی ان کے کھانے پینے ان کے رہنے سہنے کا انتظام بھی ہو جائے گا اسی لئے آپ دیکھیں کہ اسلام نے ایک ایک مرد کو بے ایک وقت چار چار شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا فَنْكِهُ مَا عطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَائِ مَسْنَا وَسُلَاسَ وَرُوْبَعَ جو عورتیں تم کو پسند آ جائیں عورتوں سے تم شادی کر سکتے ہو کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو شریعت نے اس چیز کو جو مشروع قرار دیا ہے یہ جو اجازت دی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ سماج کے اندر برائی نہ پھیلے معاشرے کے اندر برائی نہ پنپے اور سماج ایک بہترین شکل و صورت میں وجود پذیر ہو اس کے اندر سے جتنی بھی برائیاں ہیں وہ سب ختم ہو اسی لئے شریعت اسلامیہ نے نکاح کو مسنون قرار دیا ہے تو والدین کی ذمہ داری ہے اور ان کا یہ فریضہ بنتا ہے اپنے اولاد کے تعلق سے کہ جب بچے اور بچیاں بالغ ہو جائیں تو ایسی صورت میں پھر انہیں جلد از جلد نکاح کے بندھن میں باد دینا چاہیے اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو پھر اس کی سزا والدین کو بھی بگتنے کے لئے تیار رہنا چاہیے کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ جب بچے بالغ ہو جائیں تو وہ اپنے بچوں اور بچیوں کو نکاح کے بندھن میں جلد از جلد بادنے کی کوشش کریں اسی طرح والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کی بہتر تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو اسلامی تعلیمات سے بھی مزین کریں ان کو علم سکھائیں اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ علم اس کا بڑا مقام ہے اس کا بڑا مرتبہ ہے علم کے بارے میں جہاں تک لوگوں کا خیال ہے یہ علم یہ ایک روشنی ہے جہالت یہ تاریکی ہے اسی لئے اللہ تعالی نے بیان فرمایا جاننے والے نہ جاننے والے یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں تو علم کی بڑی اہمیت ہے اور جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو یہ بات نظر آتی ہے کہ اللہ تعالی نے ہم انسانوں کو اس دنیا کے اندر پوری مخلوقات کے اوپر جو فصیلت دی ہے صرف اور صرف علم کی بنیاد پر آپ سورہ بقرہ پڑھیں اللہ تعالی نے اہاں پر حضرت آدم کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے مٹی کے ذریعے پیدا کیا ان کے اندر روح فوں کی اور وہ انسانی شکل میں اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کے بعد میں پھر ان کو فضیلت دینے کے لیے فرشتوں کے سامنے پیش کیا سب سے پہلے فرشتوں سے سوال کیا کہا کہ اے میرے فرشتوں فلا فلا چیزوں کے نام بتلاو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم آتا کیا ہے اس کے بعد میں پھر حضرت آدم کی طرف مخاطب ہو کر کے اللہ رب العزت نے کہا آدم تمام چیزوں کو نام بتلاو حضرت آدم علیہ السلام تو تسلیم اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تمام اشیاء تمام چیزوں کا نام گناتے ہوئے چلے گئے اللہ رب العزت کہتا ہے وعلما آدم الاسماء کلہا اللہ تعالی نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھلا دیے بتلا دیے اور اس علم کی بنیاد پر اس کے بعد اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کریں تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کا سجدہ کیا تو علم کی بنیاد پر اللہ تعالی نے حضرت آدم کو فوقیت دی ان کو اونچا مقام دیا اور ہم انہی کی اولاد ہیں اس لئے اللہ تعالی نے ہم کو اشرف المخلوقات بنایا علم کی اہمیت کے اندازہ اس بات سے بھی لگائے جا سکتا ہے حیث سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کی مختلف صورتوں کے اندر ذکر ہے اللہ تعالی نے ان کو بہت سارے موجزات عطا کیے تھے ان میں سے ایک موجزہ یہ تھا کہ سارے جانوروں کی بولی وہ جانتے تھے اور سمجھتے تھے چڑیاں یہ طریقے سے اور دیگر جانور جو چیز اپنی زبان سے ادا کرتے بولتے اس کو سمجھتے اور بوجھتے تھے ایک مرتبہ انہوں نے تمام جانوروں کی حاضری لی اور حاضری لیتے وقت ہدھد نامی چڑیا وہاں پر موجود نہیں تھی تھوڑی دیر کے بعد آ کر کے پہنچ گئی حیث سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کہاں غیر حاضر تھی اس نے بتلایا کہ میں ایک جگہ گئی تھی کیا دیکھتی ہوں کہ ایک عورت ہے جو لوگوں کے اوپر حکومت کرتی ہے اور اس کی حکومت متپرستی کی حکومت ہے ایک مکتوب بھیجا روانہ کیا اس عورت کے پاس حیث سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ کون ہے جو اس عورت کے عرش کو تخت کو اٹھا کر کے میرے پاس لیا ہے قرآن مجید کے الفاظ ہیں قَالَ اِفْرِيطٌ مِّنَ الْجِن ایک دیو حیوکل جن نے کہا کہ جناب مجھے حکم دیجئے میں اس کو لاکر کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اس کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس آدمی نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اب کس کتاب کا علم تھا وہ کون انسان تھا اس کے بارے مفسرین خاموش نظر آتے ہیں تو وہ آدمی جس کے پاس علم تھا اس نے دعویٰ کیا کہ میں اس کا تخت لا کر کے آپ کے سامنے پہنچا سکتا ہوں حیث سلیمان نے اس کو اجازت دے دی آپ اندازہ لگائیں کہ حیث سلیمان نے دیو حیوکل جن سے نہیں کہا لانے کے لئے اگر کسی کو ترجیح دے تو صاحب علم کو اور علموال انسان کو اسی طرح آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سب سے پہلی جو ابتدائی پانچ آیات نازل فرمائیں وہ سورہ اقرا کی ہیں جو پہلی وہی کی شکل میں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئیں ان کی اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم کا ذکر کیا ہے اقرا کا ذکر کیا ہے کہا اقرا بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرا و ربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان ما علم یالم تمام آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے علم کا تذکرہ کیا ہے اور ان آیات کو نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ درس دینا چاہا ہے یہ سبق دینا چاہا ہے کہ اے نبی آپ جو نبوت کا بارے گران اپنے سر کے اوپر اٹھانے جا رہے ہیں اس کو جب تک علم نہیں ہوگا تب تک آپ اس کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے ہیں لہذا پہلے آپ پڑھئے اور اس کے بعد میں پھر پڑھ کر کے اور علم حاصل کر کے اور اسلام شریعت کو جان کر کے اس کے اوپر عمل کر کے پھر لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں حیرت جبریل علیہ السلام غیرہ کے اندر یہ آیتیں لے کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ پڑھئے اللہ کے رسول کہتے ہیں ما آنا بقاری تین مرتبہ اسی طرح کی بات ہوتی ہے اور اس کے بعد میں آخر میں حیرت جبریل آپ کو پڑھ کر کے سناتے ہیں آپ کو پڑھاتے ہیں اور آپ پڑھ لیتے ہیں تو یہ ابتدائی آیات بھی اس بات کے اوپر گواہ ہیں کہ علم کی بڑی اہمیت ہے تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو علم سے روشناش کریں علم سکھائیں اس راستے میں لگائیں اس لیے کہ جب علم ہوگا تو ہر جگہ ان کو ترقی حاصل ہوگی ہر جگہ ہر میدان میں وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے لیکن اگر علم نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر وہ ہر میدان میں پیچھے رہیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو کونسی تعلیم دیں رہی بات زبان کی تو اسلام کسی بھی زبان کو سیکھنے سے نہیں روکتا منع نہیں کرتا ہے بلکہ اسلام نے ہر طریقی زبان کو سیکھنے کی اجازت دی ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلما تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھلائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک حدیث ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ قرآن اور حدیث اسلام کی تعلیم اسلام کا درس یہ سب سے مقدم ہے اور والدین کی ذمہ داری ہے کہ جب بچے سنن شعور کو پہنچیں اور بولنے کے لائق ہو جائیں تو انہیں دین کے حصول کے میدان میں لگانے کی کوشش کریں سب سے پہلے ان کو ہم قرآن کی تعلیم دیں حدیث کی تعلیم دیں توحید کی تعلیم دیں اس کا درس دیں کیوں اس لیے کہ جب ہمارے بچے توحید سیکھے رہیں گے ہمارے بچے قرآن سیکھے رہیں گے ہمارے بچے احادیث سیکھے رہیں گے اور اس کے بعد پھر آگے چل کر کے کسی میدان کے اندر بھی ہو جائیں گے تو ایسی صورت میں پھر کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اور اگر ان کو کوئی شخص سیدھے راستے سے بٹکانے کی کوشش بھی کرے گا تو نہیں بٹکا پائے گا شیطان ان کو سیدھے راستے سے الگ نہیں کر سکتا ہے تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچیوں کو قرآن اور حدیث کا درس دیں آج پوری دنیا کے اندر مدارس اور مساجد کی صورت میں دینی درسگاہیں موجود ہیں اور جگہ جگہ پر دینی درسگاہیں کھلی ہوئی ہیں صرف والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو وہاں تک پہنچا کر کے اس کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں کہ تاکہ بچے آگے چل کر کے ترقی اور اس طریقے سے اونچا مقام حاصل کر سکیں اب ہمارا وقت ہی پر ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ پھر ہم آپ سے ملاقات کریں گے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقا 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 موسیقی